اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبیلہ قریش کی متعدد شاخیں تھیں اور ان میں بہت سے خاندان تھے ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا وہب اپنے حضب و نظب خاندان کی سربراہی و سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت معروف تھے اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی وہب کی ایک نہائیت چہیتی اور لڑی بیٹی تھی جو اسمت و عفت اور شرافت و پارسائی میں اپنی مثال آپ تھی اور اسی لئے خاندان میں ان کا ایک منفرد اور ممتاز بقان تھا اس لڑلی بیٹی کا نام آمنہ تھا سیرت حلبیہ میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے معنی امن والی کے بتائے گئے ہیں جس سے یہ مراد دی گئی ہے کہ ان کی گود جس عظیم ہستی سے منور ہوئی وہ بھی امن و سلامتی کے پیامبر عظیم ہوں گے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حکیمت القوم یعنی خاندان میں سب سے زیادہ سمجدار خاتون تھا حضرت آمنہ کا سلسلہ نظم کچھ اس طرح ہے آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ اور کلاب بن مرہ پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی کا سلسلہ نظم ایک ہی جدہ امجد سے جا ملتا ہے قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کی نظر میں اپنے لخت جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھی لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ وہب بن عبد المناف کی اس باکردار اور باہیا بیٹی عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دے ہو جائے ادھر وہب بن عبد المناف کے دل میں بھی یہی تمنہ تھی کہ میری نور نظر عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان کے ہم پلہ عبداللہ بن عبد المطلب سے ہو چنانچہ دونوں خاندانوں کی باہم رضا مندی سے حضرت بی بی عامنا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ تیپا گیا اور بعد ازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی رشتہ ازدواج میں منصدق ہو گئے اس شادی کے محض چند ہفتے بعد جب یہ بات محقق ہو گئی کہ جناب عامنا رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام روانہ کیا تاکہ وہ سامان خرد و نوش خرید کر لائیں واپسی میں جناب عبداللہ اپنے ننحالی رشتہ داروں سے ملنے یسرب یعنی مدینہ طیبہ گئے اور وہاں بیمار ہو گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے یوں سید عامنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے این عالم شباب میں بیوا ہو گئیں جبکہ وہ امانت ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی حضرت بی بی آمنہ کے دل کی دنیا ویران ہو گئی حضرت عبداللہ سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ کر گئے اب یہ امانت بی بی آمنہ کے پاس تھی بی بی آمنہ تبن فصیحہ اور مدینہ کے متمول اور زی شعور خاندان کی چشم و چراف تھی انہوں نے شوہر کی وفات کی خبر سن کر انتہائی دردناک اشار کہے جن کو سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے بی بی آمنہ کی تمام تر امیدوں کا محور اب ان کی اس دنیا میں آنے وادی اولاد تھی دوران حمل و ولادت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا چند غیر معمولی واقعات و مشاہدات سے گزری جن کا تفصیلی ذکر ہماری گزشتہ ویڈیو میں آ چکا ہے اور پھر بارہ ربی الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے قبل بی بی آمنہ کے پھول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور اور مہج سے ساری دنیا کو روشن و موتر کر دیا نومود کا سب سے پیارا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر کے کلمات ادا کیے گئے اللہ کو یاد کیا گیا حقیقہ ہوا اور خیرات کی گئی اور بنو حاشم کے ہر پیر و جوان سمیت آمنہ بی بی اور حضرت عبد المطلب کے دل خوشی سے معمور ہو گئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے عام عورتوں کی طرح دوران حمل بوجھ، تکلیف، بے آرامی اور تھکن سے دوچار نہ ہونا پڑا ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی روشنی ہوئی کہ مجھے مشرق و مغرب کے دنمیان نور ہی نور دکھائی دینے لگا اور فرمایا مجھے شام و بسرہ کے محلات دکھائی دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا ان کے بعد کچھ مدد کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی اور بعد ازاں یہ شرف قبیلہ بنوساد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سادیہ کے حصے میں آیا عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی دربیت اور خالص و فصی عربی زبان سیکھنے کی غرص سے قبیلہ بنوساد کی موزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورٹ کیا گیا حضرت آمنہ نے ننے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سادیہ کے سپورٹ کرتے ہوئے بھیگی آنکھوں اور الودائی نظروں سے دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک سواری نظر آئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدت رضاعت کے دو سال کا ایک ایک دن اپنے پیارے بیٹے کے بغیر گن گن کر گزارا دو سال مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ ننے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچیں ننے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بیتاب تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ کو دیکھا تو حلیمہ سادیہ کی گوت سے لپک کر ماں کے سینے سے جا لگے ابھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لادلے بیٹے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا کہ حضرت حلیمہ سادیہ نے ارز کی کہ کچھ مدت کے لیے مزید خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات حاصل کر سکیں ادھر اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی چنانچہ حضرت آمنہ اور سردار عبد المطلق کی اجازت سے ایک بار پھر حلیمہ سادیہ کو مزید دو سال کے لیے حضور کو اپنے ساتھ لے جاننے کا شرح عطا ہوا بنو ساد میں قیام کے دوران جب شکل صدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سادیہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ بی بی آمنہ کی امانت ان کو لوٹا دی جائے چنانچہ حضرت حلیمہ سادیہ نے رختے سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئیں حضرت بی بی آمنہ نے حضور پور نور کو صحت مند حسین و جمیل اور نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا تو سینے سے لگا لیا آنکھوں سے خوشی کے آنسوں چھلک پڑے اور چار سال کی جدائی کی ساری تقالی بھول گئیں سیرت ابن حشام کے مطابق حضرت آمنہ اپنے محبوب بیٹے کو سامنے دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں اور حیران بھی کہ حلیمہ بی بی تو انہیں بڑے اسرار کے ساتھ لے گئی تھی پھر واپس کیوں لے آئیں حلیمہ سادیہ نے جواب دیا سیدہ میں ایک ناتوہ عورت ہوں زیادہ عرصے آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتی اس لئے کسی ناخشگوار واقع سے پہلے ہی یہ امانت آپ کے پاس لے آئی ہوئیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا وہ ناخشگوار واقع کیا ہو سکتا ہے حلیمہ سادیہ نے کچھ دیر تذبذب کے بعد سارا واقعہ بیان کر دیا حضرت آمنہ ہنس پڑی اور فرمایا حلیمہ میرے بیٹے کی قدر و عظمت کا تمہیں دراک نہیں کر سکتی قدرت ان کی نگہبان ہے اس لئے کوئی ناپسندیدہ قوت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں دل سے ہر قسم کا خوف و خطر نکال دو جب سے یہ بچہ میرے وجود میں آیا اور پھر دنیا میں اس کا ظہور ہوا اس وقت سے اب تک ہم بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے وہ تمام واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو سنائے جو ولادت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد میں پیش آئے تھے جنہیں سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حلیمہ سادیہ کی زیافت کی ان کو تحائف و ہدایہ سے لات دیا اور انام و اکرام کی بارش کر دی انہوں نے ایک وفا شوار اور مہربان رضائی والدہ ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور اپنی بسات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت انہیں گہ داشت کی تھی حضرت آمنہ ان کی فرض شہناسی اور ذمہ داری سے بہت خوش ہوئی اور دعایا کلمات کے ساتھ انہیں رخصت کیا جب حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لاکر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چار سال تھی اس وقت آپ پانچویں سال میں داخل ہو چکے تھے اس لئے بعض علماء نے عمر مبارک چار سال اور بعض میں پانچ سال لکھی ہے حضرت بی بی آمنہ کے فرحت و مسررت اور رفاقت کے یہ دو سال لمحوں میں بید گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے ہو گئے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا کم از کم اب ان کو باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے سفر دشوار اور طویل تھا ام امن کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئی جو اس وقت یسرب کہلاتا تھا اس مختصر قافلے نے وہاں پہنچ کر دارو ناؤغہ میں قیام کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے حمراہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قبر کی زیارت کی اور جو رشتہ دار یہاں آباد تھے سب سے ملاقات کی اس مختصر قافلے نے تقریباً ایک ماہ مدینے میں قیام کیا یہاں بنو عدی بن نجار کا ایک تعلاب تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد تیرنا سیکھ لیا اور ماہر تیراغ بن گئے یہ بھی عسکری تربیت کا ایک حصہ تھا جو یہاں مکمل ہوا تقریباً ایک ماہ یہاں قیام رہا مزید کچھ اور عرصے قیام کا ارادہ تھا مگر یکے بعد دیگرے ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں جلد واپسی پر مجبور کر دیا امام ابو نعین نے دلائل میں روایت کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے پس میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا جاتا اور مجھے دیکھتا تھا بلاخر ایک دن اس نے سوال کیا اے بچے تمہارا نام کیا ہے میں نے جواب دیا احمد اس نے میری پشت کو دیکھا میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے پھر وہ یہودی میرے مامووں کے پاس آیا اور انہیں یہی بات بتائی مامووں نے میری امی جان سے یہ بات کی تو انہیں میری طرف سے فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے مدینے سے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں مدینے میں قیام کے دوران ایک روز دو یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے حضور کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دارالحجرت ہوگا یہود کے فتنہ و شہر کے پیش نظر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فوراں رخے سفر باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں سفر میں تند و تیز اور گرم سہرائی ہواوں نے آ لیا راستے میں نہ علاج کا انتظام تھا اور نہ ہی راہت و آرام کا کوئی بندوبست تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے اوہ کہتے ہیں یہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھک کر بیمار ہو گئیں بیماری بڑھتی گئی امام سویوتی اور ذلقانی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کی وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرما تھے اچانک وہ بے ہوش ہو گئیں جب دوبارہ ہوش میں آئیں تو آخری وقت بڑی حسرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ عبدس پر پیار بھری نگاہ ڈالی اور چند اشار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکتیں اتا فرمائے اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور خالق کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی چنانچہ جس روز قرآن دازی ہوئی تو ان کے بدلے سو اچھی نسل کے اونٹ قربان کیے گئے اے میرے چاند جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وسوخ سے کہہ سکتی ہوں کہ تو رب زلجلال کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبوس ہونے والا ہے تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبوس ہوگا پوری قوم بتوں کی برستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے محفوظ رکھا ہے اور ان بت برستوں سے تیری دوستی نہیں ہوگی ان اشار کے بعد آپ کے آخری کلمات یہ تھے ہر زندہ کو موت آئے گی ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر بڑا فنا ہوگا اب میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو کہ سراپا طہارت ہے اور پھر روح قفص انسری سے پرواز کر گئی اور عالم مسافرت میں بیس سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں آپ کی قبر مبارک مقام ابوہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چھوٹی پر واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت اپنی عمر مبارک کے پانچ سال مکمل فرما کر چھٹے سال میں داخل ہو چکے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم الابوین یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے آپ نے والد گرامی کی تو شکت بھی نہیں دیکھی تھی صرف قبر ہی دیکھی تھی اور سفر میں والدہ ماجدہ بھی قبر میں آرام فرما ہو گئیں کم سنین بے آب و گیا سہرہ اور سفر تنہائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی تین ساتھی رہ گئے اب صرف حبشی خادمہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی جو آپ کی انگلی پکڑ کر حضرت بی بی آمنہ کی قبر پر لاتی اور آپ کے حسین چمکتے ہوئے رخصاروں سے آنسو پوچھتی اور آپ کو تسلی دیتی پہاڑی سے نیچے اترے تو ام ایمن نے نننے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا انہوں نے بے قرار ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی قبر سے لپٹ کر سسک سسک کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے امہ جان آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے سپرد کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ دار الہجرت کے اندر گزرے یہ ایام بہو بھی یاد تھے اس شہر محبوب سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی گلیاں پہاڑ اور مکانات سب یاد تھے تبقاد ابن سعید اور خسائے سے کبرہ کے مطابق جب عرصہ دراز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں کے در و دیوار کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ تھیں آپ ان کا اکثر تذکرہ فرماتے تھے پس آپ وہ حالات و واقعات بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں پیش آئے تھے جب دارالنابغہ کو دیکھا تو فرمایا امی جان یہاں آ کر قیام پذیر ہوئی تھی اور بنو عدی کے طلاب کو دیکھا تو فرمایا اس میں میں نے تہنا سیکھا تھا حدیث شریف میں ہے کہ غلبہ اسلام کے بعد حیاتِ طیبہ کے ستاون برس گزر جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار صحابہ کے ہمراہ مقامِ اووہ تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا یہاں رک جاؤ اور خیمے لگا لو چنانچہ سب نے خیمے لگا لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلے اور والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر بیٹھ کر سر مبارک گھٹوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگے اسی کیفیت میں گھنٹوں گزر گئے عمر مبارک کے ستاون برس بھی اس صدمے کو مندمل نہ کر پائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری رقت کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی فرد جذبات سے رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹوں سے سر اٹھایا تو ریش مبارک آسوں سے تر تھی فرمانے لگے کاش امہ جان آپ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نیت بانتا ادھر سے آپ پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کر کہتا جی امہ جان امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں